میرے لئے بھی ہے سنو سنو میں نے کیا کہا تھا شبایا ترہ کرسمیس کے بعد دیں گوائیاں پر گوائیاں آئیں گی اللہ حالیلویہ بشوانس رکھو جن کے پاس اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد ملنے کے لئے جارہی ہے شمسید کے نام میں آپ بشوانس کرتے ہو ہاں جی ہاں جی ہاں جی میرے والو پروفت جی نو ساری کلیسی نو جائے مسیدی اور میری کرسمیس حالیلویہ جور سے تعریف کرو اور بڑی 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 گوائی ہے پروفت جی نے پہلا دو ہزار اٹھارہ دوچ رانی نو آواز لگا کے بلیس کیتا سی کہ رانی تو کینڈا جا رہی ہے اور ہن پچھلے اتمنہ دیڈ میں پہلا لے ہیں میٹیگ دوچ انہوں کیا سی دوچ تو اس وقت مجلسی جارہاں سوچے ہیں کہ کامپا کے م indictment کہ میرے سوچے ہیں میرے سوچے آریاں کیا جاندے ہیں ممن بلائے سوچے ہیں کے من راعتا ہے بلائے پاہنے اور ہوں جو آریاں بلائے سوچے ہیں موسیقی 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 میری دعا ہود سڑتا ہے سڑتا ہے رب سڑتا ہے میری دعا ہود سڑتا ہے یہ انڈین آرمی میں گورمنٹ جوب کے ساتھ میری دعا ہود سڑتا ہے میری دعا ہود سڑتا ہے سڑتا ہے رب سڑتا ہے میری دعا ہود سڑتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہو بولو کہ رب میری سڑتا ہے سڑتا ہے کی نہیں میں نے کیا بولا تھا گورمنٹ جوب کیا سیچے دیکھو کہ آپ دیکھ رہے ہو سنڈے بھی آپ نے سنا اور اب بھی سنا آپ نے گورمنٹ جوب آرہی ہے کہ نہیں ویزے کی کمائیاں آئیں کہ نہیں کینسر رسولیاں گئی کہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں نراج ہونے کی جرت نہیں ہے اگر کسی کا نئی بنا یہ نیا سال کام بنانے کے لیے آ رہا ہے شب سے کہنا ہے تیس سال سے کسی کو اسثمہ تھا تھرٹی ایئر سے اسثمہ سے آزاد ہوئے تیس سال سے دیکھو اترا ہوں تھوڑے نہیں ہوتے سارے بلا ہاں لے ہاں ہاں کوئی بات نہیں آگیا تیس سال سے کیا لیا تھا یہاں سے کوئی انوانٹنگ واٹر لے کے گئے اور لے ہینڈ پیر کروائی اس تو با دے آزاد ہو چکے اللہ 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 جارہاں ماں باپ کے ڈسیپلین میں چل رہا تھا ماں نے سکھایا بیٹے جب سکول جاؤں تو لیفٹ اور رائٹ دونوں دیکھ کر ریڈ لائٹ پار کرنا لیکن کیا کر رہا تھا ماں کو صرف بول کر جا رہا ہے ہاں ممی میں دیرا کہنا مانوں گا مانوں گا لیکن جب سڑک پار کر رہا ہے تو اس نے لیفٹ دیکھا رائٹ نہیں دیکھا اور ایک ٹرک نے اس کو کچل دیا اور وہ مر گیا اس کی لانچ کو خورج کے نکالا سڑک پہ سے ایسے ہی مہت سارے لوگ ڈسیپلین نہیں کرتے جب گاڑی چلاتے ہیں ڈسیپلین نہیں کرتے کہا کہ اپنی لائف میں ایک ڈسیپلین بہت ضروری ہے آپ کے ڈسیپلین سے میں کیا رہا ہوں کہ آپ کی لائف لمبی ہونے والی ہے ہر آسیشیں کھلنے والی ہیں پرمیشور سے بڑا ڈسیپلین کرنے والا کوئی نہیں ہے کتنا بڑیا ڈسیپلین کیا ہے آپ کے لئے بٹن دباتا ہے رات ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے ہر ٹائم پہ پرمیشور نے آپ کا انتظام کیا بچہ کیا ہے کہ نہیں تو آج پرمیشور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو فیر سے اٹھاؤں جب میں بار بار ہاتھ اٹھاتا ہوں اس کا کوئی ریزن ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر پرمیشور کی چائننگ آ رہی ہے ہمسی کے نام میں بلہ حالیلویہ جور سے تعریف کرو پرمیشور کی بلہ حالیلویہ کتنے لوگ خوش ہیں کتنے لوگ خوش ہیں خوشی کا دن ہے لیکن سب لوگ آسیش لینے چاہتے ہیں کہ نہیں لیکن میں آسیش لینے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو ان لوگوں کو آسیش کبھی نہیں ملتی جو ان لوگ پرمیشور کے طریقے کو نہیں سنتے اور سنتے اور عمل نہیں کرتے اگر آپ عمل کر رہے ہیں آج خالیات نہیں جائیں گے آپ ہی شمسی کے نام میں آمین بائبل بولتی ہے کہ آپ نے ہر بار پڑھا ہے کہ بھیٹ منصرے کے لیے مار کھولتی ہے کس کے لیے گھوڑے کے لیے نہیں انسان کے لیے مار کھولتی ہے میں رستے میں بھی کسی کو سمجھا رہا تھا کہ بھیٹ کونسی بھیٹ آپ چڑھانے کے لیے آئے ہیں پرمیشور کو بینا بھیٹ کے پرمیشور کوئی کام نہیں کرتا کسی کی لائف میں ہر بھیٹ ٹڑھانے کے لیے آئے ہیں جب پرمیشور کر رہے ہیں کہ آپ جب آئے ہیں آپ خوش ہو کر آئے ہیں آپ بھیٹ ٹڑھانے کے لیے ہیں آپ پراتھنا کی بھیٹ ٹڑھانے ہیں کہ آپ یہاں پر بائبل پڑھتے ہیں تو آپ بھیٹ ٹڑھانے کے لیے ہیں کہتا ہے کہ خدا کو بھیٹ ٹڑھائی جاتی ہے آپ جب یہاں پر آئے ہیں آپ نے اپنی اپنی اپستیتی کی بھیٹ چڑھائیے اپنی آتما کی بھیٹ چڑھائیے لیکن اگر آپ کے اوپر کسی کے اوپر کرجا یا کنگالی ہے یا قریبی کا شراب ہے یا پرمیشور کا انگرہ آپ کو اٹھائیے تو کیا کرنا ہے کہتا ہے بائیبل کی لکھی باتوں کو ماننا ہے کہنا جیسا ہوئے گا ویسا کٹے گا تو آج کے دن آپ نے ہر سال آپ نے چڑھایا ہوگا کیا چڑھائیں آپ ہر سال چڑھاتے آئے کچھ نہ کچھ لیکن یہ سال آپ کے لئے بڑھو تریک آئے گا یہ دن ہے وہ دن کرسمس کہ اس دن آپ ایک اوتم بھیٹ پرمیشور کو چڑھائیں کہ تاکہ آپ کے پیچھے سے شراب آرے جو گریبی اور کنگالی کی کرجے کے وہ توڑے جائیں شمسی کے نام میں آمین اور آپ کو پرمیشور ایک اوتم دان دے اوتم بلیسنگ دے پرمیشور اوتم پرمیشور سب سے بڑیہ گفٹ کس دن دیتا ہے آپ گفٹ لائیں کہ نہیں لائے آج آپ کرسمس پر جب یہاں سمائل دے رہے ہیں یہ ہی ایک پادری کے لئے گفٹ ہالیلویہ بول رہے ہیں پرمیشور کے لئے یہ ہی گفٹ لائیں ہالیلویہ ہالیلویہ بولتے ہیں یہ ہی گفٹ ہے لیکن یاد رکھنا لیکن پرمیشور آج آپ کے پیٹ چڑھانے کے بعد آپ کو ایک سپیشل گفٹ دینے والا آج لے سالنا سکتا ہے ان لوگوں کو دیتا ہے جن لوگوں کے اندر دل ہیں جن لوگوں کے اندر چیک کرتا ہے پرمیشور کرا دل ہے جن لوگوں کے اندر آپ نے ایسا کیا کام کیا جو پرمیشور آپ کے لئے ایسا کچھ کریں کہیں کہ آپ ایسا کچھ کر کے دکھاؤں جس سے پرمیشور آپ کو دیکھیں اس کی نظر پڑے آپ کی طرف جب بھیٹ کوئی گفتی لے کر آتا تھا پرمیشور کے بھون میں تو یہ شمسی چیک کرتا تھا ان لوگوں کو تو اس نے چیک کیا کہ آج کے دن کہ بھی آپ کا دسر پہ چڑھنا تو سارے سال آپ کے لیے دسر پہ ہی ملتا رہے گا سمارک سے سمجھ رہوں گے نہیں آج کے دن بھیٹ چڑھنا بھیٹ تین منجوسی جب گئے تو انہوں نے کیا چڑھایا کہہ انہوں نے سونا چڑھایا ایک نے سونا چڑھایا گولڈ ہالیلویہ ہالیلویہ سونا لوبان گندرس سمجھ رہے ہیں مطلب اس نے وہ بھیٹ چڑھائی جو پرمیشور کو پسند ہے بیشک آپ دس لاکھر پہ دیتے ہیں ایک لاکھ دیتے ہیں لیکن نہیں گولڈ کو پرمیشور نے کچھ اور مہتب دیا ہے بلا ہالیلویہ ہالیلویہ راجہ مہاراجہ سونا دیتے تھے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پسند کرتے ہیں عورتے پسند کرتے ہیں کہ نہیں سونے کو کرتے ہیں کہ نہیں گولڈ درشاہتا ہے آپ کی شائنی کو درشاہتا ہے کہ یہ چھوٹا میاں کو یکتی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں گولڈ اس بات کو درشاہتا ہے اگر آپ کے کان میں اور آپ کے ہاتھ میں تو یہ چھوٹا بیٹی نہیں ہے بلا ہالیلویہ سمجھ رہے ہیں میری بات لیکن میں جس دن پالے تا ہوں مجھے خدا بول دیتا ہے کہتا ہے اس کو دیتے اس لئے میں پورے سال نہیں ڈالتا کرسویس پہ جرور ڈالتا ہوں اور میری بائیب اس بار گول رہی تھی کہتا ہے آپ ہر سال نہ میرا ہی نمبر لگا دیتے ہو کہتا ہے اس بار بول دیتے ہو کہ بھئی دان کر میں کیا کہتا ہوں جتنا گولڈ تھا ہم نے بہت دان کیا ہے بلا ہالیلویہ پرمیشور آسیز دیتا ہے یہ بائبل بولتی ہے اس بات کے لیے کہتا ہے بھینڈ چڑھایا اتم بھینڈ آپ کے لیے اتم ہی آسیشن لے کرانے والا اس و مسی کے نام میں آمین بلا ہالیلویہ میں پورے سال نہیں پہنتا میری ساس ہر سال مجھے ایک اگنگوٹھی دیتی ہے اور میں پورے سال نہیں پہنتا ایک دن پہنتا ہوں مسکر اس کے دن دیکھو پہنڈ کے دکھائیے کی نہیں لیکن بچاری یہ بھی گئی آج سر بلا ہالیلویہ میری بات سمدھ رہے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھینٹ جب چڑھاتے ہیں پرمیشور کو پسند ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھینٹے ہیں اور بھائل بھولتی ہے بھینٹ منشعے کے لیے مار کھولتی ہے سلیمان راجہ پہلے بڑا بھائی بنتا تھا سماج کے اندر پہلے شادی بڑے بھائی کی ہوتی تھی سمجھ رہے ہیں پہلا نمبر بڑے کا لگتا تھا لیکن چھوٹے کو کیوں آسیش دے دیا بائیبل کے اندر پرمیشور نے وہ اس لیے دے دیا ہے کیونکہ وہ ہر کام میں بیسٹ تھا ہر کام میں اس کا من تھا آگے نکلنے کا ہر کام میں اگر آپ ہر کام میں بیسٹ کام کرتے ہیں اور دان دینے میں بیسٹ کام نہیں کرتے بھائی صاحب کوئی دنیا کی طاقت کوئی دنیا کی پریر آپ کو امیر نہیں کر سکتی لکھ لو میری بات کو اگر آپ پھینٹ دینے میں بیسٹ کام کر رہے ہیں بیسٹ اتتام پھینٹ دینے ہیں تو کوئی بھی دنیا کا بیکتی آپ کو امیر ہونے سے نہیں روک سکتا یاد رکھنا ہی شبسی کے نام میں اللہ علیلوئیہ اللہ علیلوئیہ اللہ علیلوئیہ مانگتے ہیں یہ دان سنو وہ تو کچھ میں نہیں تھا جو میں نے دیا تھا لیکن فرمیشہ نے وہ جو دیا وہ سب سے اتم تھا آپ کی لائف میں سلیمان ایک طورہ لے کر اوپر جاتا اور جا کر چڑھاتا اس کے گھر میں بہت پیسے تھے لیکن وہ گولڈ کیوں چڑھایا گیا کیونکہ ییشو مسیح کو آج کے دن گولڈ دیا گیا اللہ علیلوئیہ اللہ علیلوئیہ پیٹ دی گئی لوبان چڑھائے گئے گندرس طاقت کی چیزیں دی گئی خوشبو خوشبو کی چیزیں لے کر آئے آپ گفٹ یہی دن ہے جس دن آپ لوگ رچ ہونے کے لئے دوڑ میں کھڑے ہو سکتے ہیں شمسی کے نام میں آمین آپ کے اندر کیا قوالٹی ہے پرمیشور چیک کرتا ہے یہی سے دیکھتا ہے پرمیشور ان کے اندر کیا قوالٹی ہے آپ کے اندر کیا قوالٹی ہے آپ کسی گریب کو ایک اچھا بیزنس مین بناوں گا اس کے اندر قوالٹی ہے لوگوں کا بھلا کرنے کے لئے اگر میرے اندر یہ قوالٹی نہ ہوتی تو میں آج پروفٹ نہ بنتا میرے اندر یہ قوالٹی ہے یہ پرمیشور کو معلوم ہے یا مجھے معلوم ہے